مسیح سکے زندہ اور پاک نامے آپ سب کی خدمت میں اسلام میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونسہم سالم آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں خدا کے کلام کے ساتھ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اپنے کھے بند کریں دعا مانگیں وفہ دار سمانی خدا ہم ترہ شکر کرتے ہیں تو میربان ہے اور وفہ دار ہے اور اپنے کلام کی روشنی کو لوگوں تک پنچاتا ہے اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تیرا ہاتھ چاہتا ہوں اپنے کلام کو بیان کرنے کا فضل دے سائبین برکت پائیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کرسکیں یسو مسیح کے نام سے مانگ دے آمین خداوند کے زندہ اور پاک کلامے سے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا پندرمہ باب اور اس کی سترمی آیت دوبارہ سنیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا پندرمہ باب اس کی سترمی آیت لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں دھوکا مر رہا ہوں خداوند کے پاک کلام کے سواب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے آمین تو اس چپٹر کے اندر لکا پندرمہ باب کے اندر تین تمثیلیں ہیں اور ایک ہی بات جو ہے وہ تماثیل میں کی گئی ہے ایک تمثیل ہے سو بھیڑوں کی اور جن میں سے ایک گم جاتی ہے اور دوسری تمثیل ہے دس سکھ درم کی جن میں سے ایک گم جاتا ہے اور پھر تیسری تمثیل ہے مصر بیٹے کی یہ جو تین تمثیلیں ہیں ایک ہی مقصد کے لیے ہیں کہ جب کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر خوشی اور شاد مانی کی جاتی ہے یہاں پار مصر بیٹے کی کہانی جو ہے اس کی بات ہے اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے خوبصورت کہانی ہے اس میں سے سترمی آیت کو ہم نے تلاوت کیا ہے یہاں لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا تو ابھی ہم گفتگو کریں گے ہوش میں آنا اس کے حوالے سے تو یہاں پار مصرف بیٹا باپ سے دور رہتا ہے اور ناپاک محول میں رہتا ہے اور ناپاک رفاقت میں رہتا ہے اور سوروں کی رفاقت میں رہتا ہے یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب تک وہ ہوش میں نہیں ہے اور وہ وہی کچھ کھانا چاہتا ہے جو سوروں کی خوراک ہے وہی کچھ کھانا چاہتا ہے جو ناپاک خوراک ہے لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک وہ ہوش میں نہیں ہے ایک دن ہوش میں آیا اس کو باپ کا گھر یاد آیا اس کو باپ کے گھر کی برکات یاد آئی اس کو باپ کے گھر کی وہ ساری سہولیات یاد آئی اور باپ کے گھر میں جو کچھ افراد سے ہے وہ کچھ یاد آیا تو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے جب تک ہوش میں نہیں آیا باپ کا گھر یاد نہیں آیا اور آج بھی آپ دیکھیں وہ لوگ جو بدی کی عادی ہے وہ جو گناہ کی عادی ہے وہ جو پاپ کی عادی ہے ان کو خدا کا گھر یعنی باپ کا گھر یاد نہیں آتا باپ کی محبت یاد نہیں آتی اور باپ کی علفت یاد نہیں آتی اور باپ کے گھر کی سہولیات یاد نہیں آتی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا بدی جو ہے وہ مدہوش کر دیتی ہے گناہ جو ہے ہوش کھو جاتا ہے گناہ عقل کو کھا جاتا ہے کلام میں لکھا ہے اس جہاں کے خدا نے یعنی شیطان نے انسان کی عقل کو اندھا کر دیا ہے اور جب کوئی عقل کا اندھا ہو جائے تو پھر وہ ہوش میں نہیں رہتا اس کو امتیاز نہیں ہوتا بدی اور نیکی میں پاکیزگی اور رپاکی میں امتیاز نہیں ہوتا اس کو گناہ اور بدی کا چسکہ یاد رہتا ہے اس کو باپ کا گھر یاد نہیں رہتا یہاں پر مصرو بیٹا بھی ایسے ہی ہے اس کو وہ محول جس میں وہ رہتا ہے جس میں وہ مگن ہے جس میں وہ کھویا ہوا ہے وہ یاد ہے لیکن باپ کا گھر یاد نہیں ہے کیونکہ جب کوئی ہوش میں ہوتا ہے اس کو باپ کے ہی محبت یاد آتی ہے باپ کا گھر یاد آتا ہے باپ کے گھر کی سہولیات یاد آتی ہے لیکن جب ہوش کھو جائے پھر نہ باپ یاد آتا ہے نہ باپ کی محبت اور چاہت یاد آتی ہے بلکہ بدی کی میں اس کی شخص کی رغبت ہوتی ہے میں ایکزمپل دیتا ہوں جب نو کے زمانے میں تفان آیا تو تفان کے بعد نو نے کہوے کو اڑایا دیکھے کہ پانی وہاں پار سے سوک گیایا ہے تو جب کہوے کو اڑایا ہوا واپس نہیں آیا کیونکہ اس نے باہر دیکھا اس کی خاشوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سا مال ہے بہت کچھ ہے تو وہ ان میں کھو گیا ان میں مگن ہو گیا کیونکہ کوئے کو مردار پسند کچھ دیر کے بعد انہوں نے پھر فاختہ کو اڑایا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کبوتری نے پنجا ٹکنے کی جگہ نہیں پائی ہے تو پھر واپس وہ کشتی میں آگئی ہے تو کوئہ جو ہے وہ بدی اور جو بدی کی دلچسپی رکھتے ہیں ان کی تصویر پیش کرتا ہے اور جو کبوتری ہے ان کی تصویر پیش کرتی ہے جو گناہ بدی سے نفرت کرتے ہیں اور بدی کو پسند وہی کرتا ہے جو ہوش میں نہیں ہوتا جب کوئی ہوش میں آ جائے اس کو بدی سے نفرت ہوتی ہے کرنٹیوں کے خط میں لکھا ہے راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور جب کوئی ہوش میں آتا ہے تو پھر وہ راستباز بن جاتا ہے نپاکی چھوڑ دیتا ہے بدی کو چھوڑ دیتا ہے اور موسر بیٹے کی کہانی بھی یہی بتاتی ہے جب وہ ہوش میں آیا اس کو باپ یاد آیا باپ کا گھر یاد آیا اور پھر وہ وہاں سے چلا ہے باپ کے گھر کی طرف چلا ہے نپاک محول کو چھوڑایا اس ایریے کو چھوڑایا اس ہلکے سے نکل آیا جو بدی کا ہلکا تھا جو نپاکی کا ہلکا تھا جو عیش پرستی کا ہلکا تھا جو باپ سے دوری کا ہلکا تھا وہ واپس اپنے گھر میں لوٹا باپ کے پاس لوٹا دوسری طرف دیکھئے باپ کی تصویر باپ نے دوڑ کر اس کو گھلے سے لگایا ہے اور یقین جانئے اگر کوئی ہوش میں آتا ہے تو باپ اس کو قبول کرتا ہے اگر کوئی ہوش میں آتا ہے تو باپ کی محبت اس کو یاد آتی ہے اگر کوئی ہوش میں آتا ہے تو یقیناً وہ کھوئی ہوئی برکات کو حاصل کرتا ہے آج انسان جو بدی میں کھو چکا ہے گناہ میں کھو چکا ہے بدی میں دلچسپی ہے گناہ میں دلچسپی ہے اس کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے جب وہ ہوش میں آئے گا اس کو باپ کا گھر یاد آئے گا باپ کی محبت یاد آئے گی اور واپس اپنے گھر میں لوٹے گا اس لئے میرے عزیزوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کھوئی ہوئی برکات بحال ہو جائے خدا مند کے کلام کے وسیلے سے خدا مند خدا ہم سب کو کسرت کی برکت پکشے آمین